بحار کی راجنیتی موڈی جی جو کی بحار کے پورو مکھی منتری ہیں موڈی جی سب سے پہلا میرا سوال کی کیا میں راجی کے اگلے مکھی منتری سے بات کر رہا ہوں دیکھ اگلی سرکار تو نشید بنے گی بی جی پی کے اور مکھی منتری کون ہوگا اس کا سیسا بی جی پی کرے گی بی جی پی کا پارلیمنٹری بوٹ کرے گا اس لئے انتجار کیجئے دیکھئے جنتہ بحمد دے جس کا ہموں کو پورا فسواس ہے کیونکہ جس سرکار جس طرح کی سرکار چل رہی ہے بی ہر میں اس کو تیسرا موقع دینے کا کوئی تر کا کوئی آدھار دکھائی نہیں پڑتا ہے اور جس طرح کا جن سمرتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے پورا فسواس ہے کہ مہجبہ پاگٹ بندن کی سرکار بنے جی آہ دیکھیں مکھی منتری بننے کے لئے ایک سے کیوں گر سکچم لوگ ہمارے پارٹی میں ہیں جیسے میں نام دینے کیا اوشکتہ نہیں ہے درشک جاننا چاہیے پورا فسواس ہے کہ مہجبہ پاگٹ بندن کی سرکار بنے جی آہ دیکھیں مکھی منتری بننے کے لئے ایک سے کیوں گر سکچم لوگ ہمارے پارٹی میں ہیں جیسے میں نام دینے کیا اوشکتہ نہیں ہے درشک جاننا چاہیے درشک جیسے ایک ہی درشک سرکاروں کو جانتے ہیں تو بی جی پی کی اندر ایک گیلیکسی آف لیڈرز ہے ایک ہر بارک سماج سے آنے والے نتا ہیں جن کا کیندر اور راجیے کی سرکاروں کو چلانے کا نوہو ہے پارٹی تے کرے گی پارلیمنٹری بورٹ تے کرے گا جو ملنا ہوگا وہ سمجھ لوگوں کو باننے ہوگا آپ اپ مکھی منتری رہے آپ سٹیٹ کے سب سے پہچانے جانے اور مانے ہوئے چہر ہیں کیا کارنسہ کی پارٹی نے آپ کو سی این کی روپ میں فوجک نہیں کیا دیکھیں بی جی پی نے حال کے ورسوں میں دلی کو چھوڑ کر اور کسی بھی راجیے میں کسی کو مکھی منتری کا مزار گھوشت نہیں کیا چیئے مہاراست ہو جھارکھنڈ ہو ہریانہ ہو ایک دلی میں کیا تھا ہم لوگوں نے پارٹی نے اٹھائی کیا اور مجھے لکھتا ہے کہ پارٹی کے اندرانے صحیح تھا کہ کسی ایک چہرے کی وجہ ساموہی کے نترتوں کے ساتھ ہم چلاؤں کے میدان میں جائے اور دیکھیں لوگوں کے لیے کون مکھی منتری بنے گا یہ مہتپن نہیں ہے کہ اسے گھڑ بندن کی سرکار بنے گی یہ زیادہ مہتپن ہے اسے گھڑ بندن پارٹی یہ زیادہ مہتپن ہے بجائے کسی چہرے کے اور لوگوں نے نفیس کمارک کو بیجی پی کے ساتھ بھی دیکھا ہے اور بیجی پی سے الگ ہو کر بھی دیکھا ہے اس نے چہرے سے زیادہ گھڑ بندن اور دل اور کون دیلیور کر سکتا ہے کون کیندر کی مدد لے کر بیہار کا زیادہ وکاس کر سکتا ہے اب بیہار جس کگار پر پہنچ گیا ہے اس کو کیندر کی مدد کی ہو شکتا ہے یوں تو بیش کا کوئی بھی راج جہو بینہ کیندر کی مدد کی آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن پھر بھی گجرات مہاراست رتملالڈو ان کو ان کے آنطرک سنسادن پریات ہیں لیکن بیہار کا آج میں سیونٹی پرسنٹ جو سنسادن ہے وہ کیندر سے ہی ہم کو پڑھت ہوتا ہے تیسرے کیندر سے ایک بہتر تعلیمیل والی سرکار چاہیے جو پیکیج کو بھی لاغو کر سکے تیسرے لوگ ایک موقع دینا چاہتے ہیں وہ موقع دیں گے تیسرے جب سرکار بنانے کا سمجھ آئے گا تو پارٹن ساری چیزوں کا وچار کر کے گستائی کرے گی تیسرے یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے لوگ ثبہ کا چناؤں دیکھا وہ نریندر موجی جی کی پرسنیلٹی کے آسپاکت لڑا جیا ایک چہرہ تھا ایک وشتشنی چہرہ تھا ایک جانا پہچانا چہرہ تھا ایک ایسا چہرہ تھا جو دیش میں چرچہ کا وشہ بھی تھا یہاں پر نتیش کمار بھی ویسا چہرہ ہے تو ایک چہرے کے سامنے دوسرا چہرہ کیوں نہیں کیونکہ ترک یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی نریندر موجی جی آ کر یہاں پردھار مکھے منتری تو بنیں گے نہیں تو کیوں نہ ایک مکھے منتری کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے پھر کہنا یہ مدائن ہی ہے مکھے منتری کون بنا رہے ہیں آپ کے بنانے الگ بات ہے لوگوں کے جہن میں یہ کہ کیندر میں جس کے سرکار اس کے سرکار بیہار میں بنے بیجی پی نے این ڈی کی سرکار کے دور میں اچھا کام کیا ادھیکانس راجیوں میں ہماری سرکاروں کا پرفرنس بہت اچھا رہا ہے بیہار کے لوگ کمانے کے لئے گجرات مہاراستہ تمہیں انیک راجیوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے لوٹ کر وہ آتیتوں کا لگتا ہے کہ اگر گجرات آگے بڑھ سکتا ہے اگر چھتیس در آگے بڑھ سکتا ہے اگر چھتیس در آگے بڑھ سکتا ہے اس لئے چہرہ مہت پر نہیں ہے ہم ساموہی کے نیتیت میں چناؤں لڑ رہے ہیں اور پارٹی سمیں آنے پر ساری چیزوں کا دلنے کرے گی کیا یہ لالو یادہ اور نیتش کمار کی جو دوستی ہوئی ہے اور ان کے اتی پچھلے ووٹ بینک کا ڈر ہے کہ پارٹی کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ اتی پچھڑا ایسی ایم بنے گا میں دیکھیں پارٹی نے کبھی نہیں کہا اس طرح کی بار ویکٹیگت کسی کے رائے ہو سکتی ہے اور پارٹی جب اندرنے کرے گی تو انہوں جو ویچار آئے ہیں یا جو الگ الگ لوگوں کے متھ آئے ہیں اس کا سنگیان لے گی لیکن آج پارٹی کا کوئی ادھکرت بیان نہیں ہے یہ لوگوں کے ویکٹیگت بیان ہیں ویکٹیگت بیان ہیں تو میں کسی بیان کو نہ نکار رہا ہوں کو ہم اپنی سکرتی دے رہے ہیں سکترہ سال کا آپ کا گٹ بند رہا ہاتھ جنتہ دلی یونائیٹڈ کے ساتھ آپ ہی تھے جنہوں نے دو ہجار میں نیتیش کمار کو مکھے منتری بنایا اس کے بعد آپ نے دو ہجار پانچ میں ان کو مکھے منتری بنایا مکھے منتری کے چہرے کی طرح پیش کیا دو ہجار دس میں بنایا چہرے کی طرح پیش کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نیتیش کمار کو بیجی پی نے بنایا اور وہ اس سطحیل میں پہنچ گیا ہے کہ بیجی پی کو دکھ لے نہیں اسے دکھئے دس کہاں پھائے ان کو لگتا تھا کہ ہم اوڈیسہ کے طور پر بیجی پی کو در کنار کر ہم اکیلے سرکار بنا سکتے ہیں سرکار چلا سکتے ہیں پلوک سبا کے چنانے میں ان کو بالم پڑ گیا کہ وہ بائیس سیدھے پر پہنچ گئے اسے بیجی پی کو انہوں نے گھٹ بندن کے دوران بھی اور اپکشا کرنے کا پریاس کیا انہوں نے اور لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے کیونکہ بیجی پی بیہر بہت پاکت ہو رہے ہیں اسے اچھا کر بھی بیجی پی کو نکار نہیں پہ اور آج استیتی یہ ہو گئی ہے کہ جو پی ایم بننے کا سپنا دیکھ رہا تھا وہ سی ایم بننے کیلئے پریشان ہے لیتیز جی ایک سو پیٹالیس سیٹوں پر چنانوں لڑیتی جب ہمارے ساپ تھے ایک سو پندر امیلے تھے اور آج وہ سو سیٹوں پر چنانوں لڑ رہے ہیں اور بیجی پی ایک سو ساٹھ سیٹوں پر چنانوں لڑ رہی ہے سوائنٹیہ راجتی کے اندر جو ستہ دھاری دل ہوتا ہے اس کے خلاب باقی دلوں کی گول بندی ہوتی ہے لیکن بیہر کے اندر مکھ کے گروہ دل کو روکنے کے لیے ستہ دھاری دل نے ایک گول بندی یا ایک الائنس کیا ہے تو آج بیجی پی سستیتی بھی پہنچ گئے ہیں کہ سارے دلوں کی لڑائی ہم سے ہے ہم مکھ کے گروہ دل ہیں ایک دھوہ ہے بیہر کے اندر تو اس لیے میں تو مانتا ہوں کہ یہ پراجہ ہے اندازوں کے سامنے ان کو گھٹنی ٹیکنے پڑے ان کو آتنی سوپن کرنے پڑا جو بڑابری پر پہنچ گئے اس لیے بیجی پی کو کہاں وہ روک پائے اگر ان چناؤں کی بات کی جائے ان چناؤں تک آئے ہم آپ کو نہیں لگتا کہ جاتی پاتی کے چلتے ہیں یہاں پر جو دکاس کا مدہ ہے گون ہوتا جا رہا ہے فارورڈ بیک ورڈ کی بات پہ ہی جا رہی ہے گون ہوتا کھایا جائے کی نہیں کھایا جائے اس کی بات پہ ہی جا رہی ہے صاحب تکار جو صیفہ دے رہے ہیں اس کی بات پہ ہی جا رہی ہے کلی نہ کئی پورڈلرائیزیشن کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں بیجی پیٹر وکاس کے مدہ پر چناؤں لڑ رہی ہے اور اس لیے سے ایک مدہ ہم لوگوں نے چناؤں کے بیچ میں نہیں لائیا ہے گون مانس کے مدے کی چرچہ کبھی ہم لوگوں نے نہیں کی تھی یہ لالو یادوں نے پہلی بار لائیا تو دیکھیں ان کے پاس کوئی وکاس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے کچھ لیے اپلوڈیاں بتانے کے لئے نہیں ہے اسے کبھی وہ ڈین اے کی بات کرتے ہیں کبھی جاتے گنہ کی بات کرتے ہیں کبھی شند وادسی تو کبھی آرک شنگ تو کبھی مندل راج پاک ٹو کبھی اگڑا پچھوڑا تو یہ لگاتار مدے اچھال کر اور بھاؤناتمک مدوں پر چناؤں لگنے کا پریاس کر رہے ہیں دیتری بھاری اب نتیس کمار اس اسطر پر آ سکتے ہیں تو دیتری بھاری کے بات کر رہے ہیں تو ایٹلی میں پیدا ہوئی سونیا گاندھی وہ ان کے پرچار میں آ سکتے ہیں اور نرندر موڈی اسے دیش کے پردان منتری ہیں مہتما گاندھی میں گجرات میں پیدا ہوئے تھے نرندر موڈی میں گجرات میں پیدا ہوئے وہ اگر آ کر پرچار کر رہے ہیں امیت شاہ اگر ایک پارٹی کے راستی دھکش ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھتری بھاری تاکہ مخیمتی تو کوئی بیہار کا ایک بھٹی بنے گا تو یہ بھتری بھاری کی بات کرنا آرکشان کا مددہ اٹھانا بیجی پی نے اسپس کر دیا بار بار کہ کوئی طاقت آرکشان کو ختم نہیں کر سکتی ہے ریویو کرنے کے اوشکتہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ پلغائز کرنے کا پریاس کریں لیکن یہ سفلتہ ان کو اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ نبے کا جمعنہ تھا جب بیجی پی کے پاس اور سورن جاتیوں کے لوگ یادہ تھے لیکن آج ہمارے گا بندر میں راملہ پاسوان سریجیتانگا ماجی سورپیندر کسوہا سورپیندر موڈی یا پھر رامکرپا لیادہ اسے لے کرنے کے شروع دوسرے کہ تمام جو ہمارے پاس لیڈرشپ ہے جو چہرے ہیں تو وہ منڈل کی رانیتی سے نکلے ہوئے چہرے ہیں اس میں چاہ کرنیوں میں سماج کو ڈیوائیڈ نہیں کر پائیں گے اب دوسرہ کہ لالو یادہ ایک سمیہ میں پیچھو کے نتا ہوا کرتے تھے لیکن آج وہ سمٹ کر مائی تک مائی میں سمٹ گئے اور مائی میں بھی آج ان کی یادوں پر سے پکڑ ختم ہو گئی لیکن موڈی جی آپ کو نہیں رگتا کہ مہن بھاگوات جی کے سیٹمیٹ نے آپ کو بیک سوٹ پرلا دیا کارکشن کے مسئلے پر بیجے پی اب اگریسیو نہیں ہونے ہو پاری ہے صفائی دینے پڑے آپ خود آگے ہو کے صفائی دینے کوئی مہن بھاگوات جی کے بیانس طرح کوئی سمجھ نہیں ہے وہ تو ہر چیزیں تلاس رہیں کبھی میرے مرموڈی نے نہیں کہا دینے کیلے کہا دینے اس کو بیہار کے دینے سے جوڑ دیا انکارہ ہم کو گالی دیا شیطان کی بات تو میرے مرموڈی نے کہا اگریساں ان کی جیب پر انہیں کے شریح میں شیطان کیوں آ جاتا بار بار یہ دلالی آدم نے کہا لیکن جب مدے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بار بار ایسے ایسی جن سیکھنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ٹرپ میں آجر کے نبوڑ کے ٹرپ میں نہیں آنے والے ہیں ہم پیکیج کے مدے پر وکاس کے مدے پر ایک بہتر ساشن دے سکتے ہیں اسے مدے پر ہم چراؤں لڑ رہے ہیں بیہار پیکیج کی بات کر جائے یہ کر کے مددوں کی بات کرتے ہیں نیتیش کمار کا یہ کہنا ہے کہ جو پورا کا پورا پیکیج ہے اس میں ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کی تو پرانی یوجنا ہے اور جو کیندر کو ہی امپلیمنٹ کرنا ہے اگر ہے تو اس لئے کیا پیکیج کیسے ہوگا ہے نہیں نہیں تو کام دکھا پیکیج ہے کہ پرانی یوجنا نہیں ہو سکتی ہے کئی پیکیج کی کوئی پریباسا تو مجھے بتائیے اگر کیا وہ پرانی یوجنا ہے کی پرانی یوجنا ہے ہے نا ایمپلیمنٹ ہوگی کیا بھی وہ پرانی یوجنا ایمپلیمنٹ ہوگی کیا اس کا ٹینڈر ہو کر کام چالے ہو گیا کیا کام پورا ہو گیا کیا کیوں بھوشہ کردنے سے تو نہیں ہوتا ہے بھئی دس سال تک یوپی کی سرکارتی بیا دیش کے اندر تو کیوں نہیں انہوں نے گنگا ندھی کے ماتما گاندی سیتو کے بغل میں ایک نیا پل بنانے کا مرنے لیا یا جو تیرپن ہزار قرار سے جاتا کی یوجنا ہے اس سے ایک نیوجنا ایمپلیمنٹ ہوئی ہے کیا اگر آپ لاغو کر دیا ہوتا کام چالو کر دیا ہوتا آپ کی سرکار نے اور اس کو ہم نے شامل کیا ہوتا تو آپ کر سکتے تھے کہ آپ نے پرانی یوجنا کو شامل کیا آپ لیکن گوشنا کر کے بیٹھ گیا تو آخر بیہر کی جنتہ کو تو اس کا لاب نہیں نہ بھیلا تو اس لیے یہ تو دیکھئے نیتیس خماروں کو کچھ نہیں مل جائے گا اس لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ کدھی بھی پیکج کو لاغو نہیں ہونے دیں گے ان کو در ہے کہ اگر یہ پیکج لاغو ہو گیا اس کا سرے نیتیس یہ نیرندرمودی کو مل جائے گا اس لیے کہ ایسی سرکار چاہیے بیہر میں اس پیکج کو لاغو کر سکے اور ان کو در ہے کہ نیرندرمودی کو سرے مل جائے گا سرے کی ملائی ہوگی تب تو بیہر کی جنتہ کا نقصان ہو جائے گا آپ کہتے ہیں کہ آپ جاتی دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے لیکن آپ کی جتنے بھی یہ لائن سے دیکھ لیئے چاہے اپی اندر کشوا سے ہو چاہے رام بلاس پاسپان سے ہو چاہے جیتن رام مانجی جی سے ہو ایک دلت ایک اتی مہا دلت اور ایک پچھڑا یہ بھی تو جات کیادار کا گڑ بندر ہے یہ کس نے کہا دیکھیں جات کیادار کا گڑ بندر نہیں ہے جیتن رام مانجی کی پارٹی میں مہا چندر سنگھ ہے وہ دلت سے ہیں کیا یہ جو ادھچ ہے ارم کمار وہ تو ایک امی جاتی سے آتے ہیں ایسا کہاں ہے لیکن دیکھیں جاتی میں بستہ ایک سچائی ہے اس کو کوئی دل نکار نہیں سکتا ارکال بیہر کی سچائی نہیں دیش کے کس راجے کے اندر چنا میں جاتی کی دھنی کا نیراتی تمنہ دو ہو کیرل ہو آندر ہو ایک راجے کا نام بتا دیجی مجھے تو بیہر کو یادہ بدنام کیا جاتا ہے کیونکہ بیہر کے اندر لاوی یادہ نیتیس کمار یا ان لوگوں نے جاتی بات ہے جسے سے ننیا ناش کیا ہے اور کیونکہ وہ جاتی کے گھنیت پر ہی پوری رائیتی کر رہے ہیں آج نیتیس کمار نے کیوں سمجھ ہوتا کیا وہ کر رہے کہ مارے پولٹیکل ایلائنس ہے اس کی بچھا کریں انتیس کمار کی پولٹیکل ایلائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے آج تک میری سمجھے کہ پولٹیکل ایلائنس ہے مرے درموڈی کو روکنے کے لیے ہم نے گڑمندن کیا ہے ایسا کوئی گڑمندن کی روکنے کے لیے ہم گڑمندن کر رہے ہیں تو ہم نے تو بیہار کے وکاس کے لیے گڑمندن کیا ہے وہ ہم کو روکنے کے لیے گڑمندن کر رہے ہیں بڑا سوال یہاں پر آپ لالو پر نشانہ ساتھتے ہیں کہ پھریوار بات کرتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی سے اتر نہیں سوچ پاتے ہیں نہ سماج کے بارے میں سوچتے ہیں نہ اپنی جاتی کے بارے میں سوچتے ہیں نہ بیہار کے وکاس کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن بیجے پی کیا لگ ہے آپ نے بھی تو بیٹے بیٹیوں کو ٹکٹ دیا اور بڑی سنکھہ میں دیا چاہے وہ عشونی چوبے کے بیٹے ہوں چاہے نتن نوین ہوں کئی سارے نام گناہ سکتے ہیں ایسا کہ آپ جن کا نام گناہ رہے ہیں ان کو اس لئے ٹکٹ نہیں ملا کی وہ کنی کے بیٹے ہیں بلکہ ان لوگوں نے پارٹی کے اندر کام کیا ہے اور دیکھیں غن سلات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکھے منتری کو دوسرا نہیں بنے گا میرے پڑیار کا بنے گا پردان منتری کو دوسرا نہیں بنے گا پارٹی کا دیج کو دوسرا نہیں بنے گا تو میں بیجے پی کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ آپ پر ون سواد نہیں ہے کوئی پردان منتری بن سکتا ہے کوئی راجعہ کا دھکش بن سکتا ہے کوئی ودھاک بن سکتا ہے اس لئے تو کانگریس جیسے پارٹی ہے یا لالو جی کی پارٹی ہے تو دوسرا دیکھتی وہاں پر مکہ منتری بنی نہیں سکتا یہ تو لانی جی کو رحمی دیوی کو مکہ منتری بنانے کا اچھیت کیا تھا ان کے پارٹی بھی تنکے جات مرادلی پارٹی میں ایک سے کیوں گے لوگ تھے لیکن گھر کے ایک مہلہ کو اٹھا کر اور سات سال تک بیہر کی چھاتی پر مل بننے کے لیے انہوں نے بٹھا دیا اور بیہر کو برواد کر دیا یا ملائم سنگی آدھو کو اکھلے شادوں کو بٹھا دیا تو وہ پریوار سے باہر نہیں جا سکتے ہیں پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صاف ستری راج نیتی کریں گے آرکے سنگھ نے آپ پر آروپ لگایا آپ کی پارٹی پر آپ کی پارٹی کے امپی ہے کہ آپ نے ٹکٹ بیچے ہیں اور اپرادیوں کو دیئے ہیں لیکن ایسے آروپ لگانے کا تو کوئی مطلب نہیں نایا کوئی پرمان کو انہوں نے دیا نہیں یہ تو جب ٹکٹ کسی کو نہیں نوٹا ہے یہ من مطابق لوگوں کو ٹکٹ نہیں دلا پاتے ہیں تو ہم تو پچھلے آٹھنا چناؤں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چناؤں کے بعد دو چار اس پرکار کے آروپ لگتے ہیں لیکن پرمان پر لائے نا کس اپرادی کو ٹکٹ دیا گیا کس اربی لالو یادو تو سجا یافتا ہے اس سے بڑا کوئی پرادی ہو سکتا ہے کیا اور وہ بھی برستہ چار کے معاملے میں سات سال کی سجا ہوئی اور نکیس کمار نے اس لالو یادو کے ساتھ سمجھاتا کیا ہے جو چناؤ بھی نہیں لگ سکتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی اپرادی ہو سکتا ہے کیا جو کنوکڑڑ ہے باقی مکدنے تو میرے پر ایک درجہ مکدنے ہیں تو میں کیا پرادی ہو کیا کہ مکدنے چلنے سے کوئی پرادی نہیں ہو جاتا ہے اس لیے آرکے سنگھ نے یا کسی نے جو آروپ لگایا تو کوئی آدھار ہونا چاہیے کوئی ٹتھے ہونا چاہیے کوئی پرمان ہونا چاہیے پپو یادو کو آپ کیا مانتے ہیں وہ اپرادی ہیں یا راج نیتا میں کوئی ٹپلی نہیں کروں گا لیکن میں ہر کسی وقتی پر کوئی ٹپلی نہیں کروں گا میں ان سے مارا کوئی گڑ بندن ہے میں مل کر چنال لڑ رہا ہے لیکن وہ پرادان منطری اور عمیت شاہ سے ملتے ہیں بی جے پی ان کو وائی کٹیگری کی سرکشہ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ بی جے پی ہی ان کو فند کر کے چنال لڑواری ہے لالو یادو کو اگر وجہ سکرٹی کی سرکشہ مل سکتی ہے لالو یادو تو ہماری پارٹی میں نہیں ہے لالو یادو تو کنڈکٹڈ ہے تو اگر ایک کنڈکٹ ہے جو بیل پر چھوٹا ہوا ہے ان کو مجھ سے دس گناہ زیادہ سرکشہ ملی ہوئی ہے لالو یادو کا سرکشہ مل سکتی اس کا سوال نہیں اٹھایا جاتا ہے اب اگر کوئی ویکٹی اس کی پرشنوی کچھ بھی رہی ہوگی لیکن اگر اس پر کوئی خطرہ ہو کوئی سرکشہ کی کارن ہو کوئی آئی دی کی ریپورٹ ہوگی انٹریجنز کی ریپورٹ ہوگی تو اگر سرکار نے دیا تو کوئی سوال سمجھ کر دیا ہوگا اور پردان منتی سے کوئی مل سکتا ہے اگر ایم پی ہے اگر آپ کو ایسا نہیں بنا دیجئے کہ اس پرکار کے لوگی ایم پی مل سکتے اور نہیں مل سکتے لیکن ایم پی کے ناتے کوئی مل سکتا ہے کسی سے پر کوئی پرتبند یا روک تو نہیں ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے دور کے مدان کی بات کریں تو وہاں پہ 57 فیزدی مدان ہوا ہے جبکہ لوگ کہہ رہے تھے یہ بہا ست جائے گا پہ ست جائے گا ستر جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیہار میں کوئی لہر نہیں چل دی سکتے کہ پچھلے لوگ سوا چناؤں سے پانچ پرسن جیادہ وٹ گرے ہیں پچھلے لوگ سوا چناؤں کے اندر ایک لہر تھی نربربودی کی پرکش میں اگر دور چودہ سے پانچ پرسن جیادہ مدان ہوا ہے پچھلے لوگ سوا چناؤں سے پانچ پرسن جیادہ وٹ گرے ہیں پچھلے لوگ سوا چناؤں کے اندر ایک لہر تھی نربربودی کی پرکش میں اگر دور چودہ سے پانچ پرسن جیادہ مدان ہوا ہے تو اس کا کیا کہیں آپ اور دیکھیں پرسن چرنگ کے اندر بڑی سنچہ میں ویسی بھی سیٹی تھی جو نقصر پربھاوی تھی جہاں مدان ٹیم وزے بند ہو گیا چار وزے بند ہو گیا اگر وہاں بھی مدان پانچ وزے تک ہوتا تو یہ پرسن جو بھڑکا ہوا باسر چونسہ تھی جا سکتا تھا آپ اگر دو آزار دس سے تنہا کریں جب تین چوتھائی کے بہنوں سے جیت کر آئے تھے انڈیا تو اس تنہا میں قریب آٹھ ہا نو پرسن ووٹ جادہ گرے ہیں تو بھی سنستروں کی اگر یہ لہر نہیں ہے اگر یہ پرورتن کیلئے ووٹ نہیں ہے تو یہ تین برے سنکھیاں میں لوگ کیوں نکل کر آئے ہیں تسلیہ نشید روز سے جو مہنائیں نکل کر آئی ہیں تو دیکھئے مہنائوں کے نکل میں ایک بڑا کرن جو بھی کہ دیار کے اندر جو پلائن ہے تو بڑی سنکھیاں میں پرس جو ہیں وہ کمانے کے لیے بہا جاتے ہیں گھر کے اندر ماں ہے بہن ہے پتری ہے وہ گھروں کے اندر اکیلے رتیہ پریوار رہتا ہے اور پرس باہر میں وہاں بھی ایک کرن ہے ادھیک مدان کا مہنائوں کا لیکن گزردس کے چناؤں میں انہوں نے انڈی اے کو وڑ دیا مجھرد چودہ کے چناؤں میں انہوں نے انڈی اے کو وڑ دیا اور اس بار بھی جو مہنائیں زیادہ نکلی ہیں وہ انڈی اے کے لیے وڑ دینے کے لیے نکلی ہیں مرمدر مہدی کے لیے نکلی ہیں بھاجپا گھر بندن کو وڑ دینے کے لیے نکلی ہیں لیکن ایک عطل یہ بھی ہے چونکہ کنیا کی سکشا کی طرف دیان دیا نیتیش کمار نے مہلاؤں کو پینتیس سیز دی آرکچن دے رہے ہیں ان کے لیے بھی نیتیش کمار کے لیے بھی مہلاؤں کے من میں چار دے نہیں تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہنے میں کیا لگا آپ بھی کہا دیجئے کوئی کہہ سکتا کرنے کے لیے لیکن میں تو یہی پوچھ رہا ہوں نا گاؤں گاؤں مجھ سراب کے دکان کھلوا دیا نیتیش کمار نے اور مہلاؤں سراب کے دکان کھلوا دیا نیتیش کمار نے دو مہنہ پہلے گھوشنہ کیا تھا کہ میں سرابندی کو لاغو کروں گا اب وہ بھول گئے ایک بھاسن میں انہوں نے سرابندی کا ذکر نہیں کیا میں اپنے ساتھ ستری جو ان کا گھوشنہ پتر ہے اس میں انہوں نے سرابندی کا ذکر کیا تو اس لیے جو مہنہ ہی نکلی ہیں وہ پریورتن کے لیے نکلی ہیں ڈھائی ورسوں کے اندر مالو یادو کی سنگت میں جانے کے بعد بیہار کا جو لون اڈر بگڑا ہے بلاتکار کی گھٹناؤں نے بیہار کے سارے ریکورڈ توڑ دیئے اور پچاس پرسن کا جو ہم نے آرکشن جام ساتھ میں تھے تو ایک مدے کے کارنے ایک بار آپ کو ووٹ مل گیا دوہزار دس میں لوگوں نے ووٹ دے دیا بی جی پی جی دونوں کو ووٹ دیا اپنے گھڑ بندن پر لالو سیاتھ ملا لیا جو مہیلہ آرکشن کے وردی ہیں اور جس ملاہی آدم نے لوگ سوا میں مہیلہ آرکشن دل کو پاس رہی ہونے دیا آنے نہیں دیا ان کے ساتھ اپنے گھڑ بندن کر لیا تو مجھلہ کیوں ایسے لوگوں کو ووٹ دے گی جسا کوئی ترک تو نہیں ہے لیکن ہر درکہ سکتا ہے کہ ہمیں جیت رہے ہیں ہمیں کو ووٹ مل رہا ہے اور لالو یادوکہ اگر وست چلے تو تین سو سیٹ کی جیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں ابھی تو وہ گنیمت اگر ایک سو سیٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں لالو یادوکہ تین سو سیٹ کی جیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں ان کو بولنے میں کچھ ہوتا ہے ایک ریل درو گھٹنا میں پچاس لوگ مرے اور ویدھان صاحبہ میں آکن ہونے نیتہ وردی ورکناتے بہترین کے دس زیادہ لوگ مر گئے اور میں تو ان کو جانتا ہوں اس میں بہت سارے گھٹناوں کو چکل نہیں کرنا چاہوں گا لالو یادوکہ نے کہا کہ میری لاز پر جھرکن بنے گا اور دس دنوں کے بعد اسے کانگرس اور جیمین سے سمجھتا کر لیا لالو یادو نے ویدھان صاحبہ میں کہا اگر اکٹرل جی کی سرکار بن گئی تو میں جہر کھا لوں گا آج تک تو جہر نہیں کھایا اب وہ کرے کہ اگر آرکھان ختم کر دیا گیا تو میں فاسی پر چڑھ جاؤں گا تو میں نے لالو جی سے کہا کہ فاسی اسے پر مت چڑھئے آپ اگر فاسی پر چلے جائیں گے تو بیہار کے لوگوں کو ہسائے گا کون بیہار کے لوگوں کو مندرمین کون کرے گا اسے لالو یادو کے بڑے بولے پر مجھ جائیے جب وہ بائی سیڑ جیتے تو بھی سرکار بنا رہے تھے دوزار دس ہمیں جب وہ چار سیڑ جیتے تو بھی کر رہے تھے کہ ہماری سرکار بن رہی ہے تو لالو یادو کے بولنے پر اور کیا کیا بولتے ہیں اس کا جواب دینا میری لئے تو بڑا کٹھن کام ہے سموات میں فیلحال وقت ہے ایک بریک کا پریک کے بعد بھی سوشیر موڈی جی سے بات چیت جاری ہم بات کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بیہار کے چہرے سوشیر موڈی جی سے آپ کو نہیں لگتا کہ بی جے پی کے ایک سٹیٹیجک مسٹیک ہوئی ہے نیتش کمار نے ان چناؤں کو نیتش کمار ورسس نریندر موڈی بنا بیا اور اگر ہار ہوتی ہے تو نریندر موڈی جی کی اگر جیت ہوتی ہے تو نریندر موڈی بنا بیا تو نریندر موڈی کو دیکھ رہے ہیں لوگ پنگر موڈی سے حساب مانگ رہے ہیں اپنا حساب دینے کے کیار نہیں یعنی پنگر مہینے کی سرکار سے وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ حساب دیجئے جبکہ نریندر موڈی نے کہا کہ میں حساب 2019 پہ دوں گا میں یہ دیدان سوا کا چبھاؤں اس میں آپ کو حساب دینا ہے تو لوگ نریندر موڈی کی طلع کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ نریندر موڈی نے بیہار کیلئے کیا مدد کر رہے ہیں بیہار کو اور یہ تو پیکج کی بات ہوگی پچھلے دو سال کے بجٹ میں بیہار کیلئے درجلوں گھوشتہ ہیں کی گئی ہیں جس کو لاغو کیا گیا ہے تو نریندر موڈی کے من میں بیہار کے پرتک لگاو ہے ان کو لگتا ہے کہ بیہار جسے گریب راج پچھلے راج ہے اگر آگے بڑھیں گے تب ہی دیش کا ذکاس ہوگا اور لوگوں کو نریندر موڈی پر وشواس ہے آج ہم کسی سوا میں جاتے ہیں نریندر موڈی کا نام لیتے ہی تعلیہ بستی ہے اگر نریندر موڈی کی سوا میں پندر مہینے بعد بھی دو دو لاکھ لوگ آتے ہیں ڈیڈر لاکھ لوگ آتے ہیں اور جس طرح کا فرنزی موڈ لوگوں میں دکھائی پڑتا ہے اور کس بات کا سنگیت ہے اور اسی لئے ڈرہے ہیں یہ لوگ یہی لادو اڈریچس کتے تھے کہ آئے نہیں آئے نہیں جبکہ منمون سنگی سات سال تک نہیں آئے تو کبھی نہیں کہا کہ منمون سنگی آئے اور نریندر موڈی پندر مہینے نہیں آئے تو کہنے لگے آئے نہیں آئے نہیں اور جب آئے تو دنہ دن اتنی بار آئے کہ بھی پریشان ہے تو کہر اتنی بار کیوں آ رہے ہیں بارگ اور رانی کی جرت کیا ہے آپ کو مکھے منتری بننا ہے کیا تو یہ تو سنگی آئے اور نریندر موڈی پندر مہینے نہیں آئے تو کہنے لگے آئے نہیں آئے نہیں اور جب آئے تو دنہ دن اتنی بار آئے کہ ابھی پریشان ہے تو کار اتنے بار کیوں آ رہے ہیں بار گوھر آنے کی جرت کیا ہے آپ کو مکہ منتری بننا ہے کیا تو یہ تو دیکھیں نتیس اور لالو اتنے پریشان ہیں کہ ان کی ٹوٹل مرمدی ان کی لالو اور نتیس کی ٹوٹل میٹنگ میں جتنے لوگ آئے ہوں گے اسے پانچ گناہ زیادہ لوگ نردربودی کے ریل میں پچھلے ایک مہنے کے اندر آ چکے ہیں جہاں پر جو بڑی بات ہے اس کو پولٹیکل پندیت ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کارن سے بھی مال لیے میں بات کر رہا ہوں تر کے طور پر کیونکہ چناؤں میں ہار جی چلتی رہتی ہے بی جی پی ہار جاتی ہے تو یہ تو پندرہ مہنے کی انڈیا سرکار کا ریفرینڈم بن گیا جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ نیتش کمار سرکار کا ریفرینڈم بن گیا یہ ریفرینڈم تو نہیں کرا مکھا منتری بنیں گے یہ کریں گے اور دیکھیں اٹل کی وجہ پردھان منتی تھے تو وہ کینپین کا دیتی تو کرتے تھے آج جو بھی پردھان منتی ہوتا ہے میں ڈی فیکٹو والوں کی بات ہی کر رہا ہوں لیکن جو پارٹی کا سروچ نیتہ ہوتا ہے وہ کینپین کرتا ہے پردھان منتی کی ناتے کینپین کر رہے ہیں وہ بیہار کے اندر جو ہیں اس لیے اور دیکھیں مہارنے کا پرشن کہاں پیدا ہوتا ہے ہار کی چندہ ان کو کرنا ہے اور یہ فرنڈم تو ان کے پرفارمنس کو لے کر رہا ہے یہ کوئی کینپین کے پرفارمنس کو تو لے کر یہ چناؤں ہون ہی رہے ہیں تو ہر چناؤں کے مدے الگ ہوتے ہیں بھلے کھیچ کر یہ لانے کیا پریاس کریں لیکن جب لوگ سبھا کے چناؤں آئے گا ہم جواب دیں گے کالی دھن کا ہم جواب دیں گے باقی مدوں کا لیکن آج تو جواب دینا ہے حساب دینا ہے نیتی سکمار اور لالو پرشا دیا دو مجھے گواہ بتائیے تھوڑی سمیلیارٹی ڈراؤ کر رہا ہوں میں گیاں میں سبھا میں شکیلہ بانو نام کی جیڈیو سے آئی مہیلا نیتا نے آپ کو مسلم توپی پہنانے کی کوشش کی تو آپ نے منہ کر دیا کیا یہ جو سدھوانہ اپواس ہوا تھا نریندر موجی جی کا جہاں انہوں نے توپی پہننے سے منہ کیا تھا اس کا ریپیٹ ہے آپ ابھی توپی لکھ رہے میں تو پچھلے پچھے سال سے افتار کر رہا ہوں اور میرے افتار میں ایک ایک ڈیڈر ہزار لوگ آتے لالو اور نکیس کے افتار سے جارہ لوگ آتے عید میں میں مسلم علاقوں میں جاتا ہوں مسلم لوگوں سے ملتا ہوں اور ہزاروں لوگوں کو میں نے ٹوپیا پنیر میں خود ٹوپی پنتا ہوں تو کہاں ٹوپیا کر لکھے مجھے تو پتا بھی نہیں کون سکیلہ بانو ہے کہ سبھا کی بات ہو رہی ہے کہاں انکار کیا گیا سبھا میں جاتے ہیں سمیں کم رہتا ہے لوگ مالا دیتے ہیں بگڑی پہناتے ہیں باقی کاراتے کرنے کے لئے ایک ایک دن میں اٹھٹ سبھائیں ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ سبھا آپچارکتہ متکور سیدھے بھاشن کراؤ اس میں کئی کچھ بات ہوئی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ کون مسلم محلہ تھی کون تھی میں تو جانتا نہیں ہوں تو کوئی اس طرح کی باتوں کو چناؤ کہن موقع پر اور وہیں میرے بارے میں پرچار کرنا جو کہ ابھی دو مینہ پلی تو تھی رمضان کے سمیں میں تو سارے میرے سیکھویں فوٹو میں جائے گی کہ میں ٹوپی پھان کر جو کارکمند بھاگ لے رہا ہوں آپ اگر ابھی ٹوپی مغد ابھی میں پہن لوں گا تو مجھے کوئی پریز نہیں ہے اس لیے یہ ایک کونکوکٹیڈ بھرامک تتین سمچار تو کی میری چھوی مسلم سمدائے کے لوگوں میں لیے ایک بہتی ایسی چھوی ہے تو اس لیے اس کو بھگاڑنے کے لیے مجھے رکھتا کسی نے شادن پر ہچ کر اس پرکار کی چیزوں کو پلانٹ کیا ہے نیتش کمار چنوٹی دیرے نریندر موڈی کو کہ اگر میرے ساتھ وکاس کے نام پر بحث کرنی ہے بیہار کے وکاس پر بحث کرنی ہے تو آپ سیدھے بحث کرنے ہیں وہ یہ چنوٹی آپ کو کیوں نہیں جارے چنوٹی وہ تو براک اوبامہ کا چنوٹی دیرے چنوٹی دیرے میں کیا لگتا ہے تب پہلے منتکشوری آدھا جو میتا گردی دیلہ ویدان سبب اسے تو بحث کرنے سب اس کے نرمر موڈی سے بحث کریں ان کی اسی غلط سامین ہوئے کہ اگر مندر کو توڑ دیا ان کو سپنا دیکھ رہے تھے مکھے پردان منتری بننے کا اور اگر لالے پڑ گئے مکھے منتری بننے کے لیے مکھے منتری بننے کے لیے لالو کے پاؤں پر گرنا پڑا یہ لالو کے شرد ہیں کہ میرے گوڑ پر آ کر گر گئے تو میں کیا کرتا تو اپنی کھرسی بچانے کے لیے اپنی ستہ کو بچانے کے لیے لالو جیسے دیکھتی کی پاؤں پر نیتیش کمار گر گئے اور وہ بحث کی چنوٹی دے رہے ہیں تو میرا کہنے کی پہلے ہمارے منکشوری آدھا جو میتا ویدی دیل ویدان سببہ میں ہیں اور وہ مکھے منتری ایکی سبن کے اندر ہیں تو پہلے اسے تو بحث کر لیں ہم اسے تو بحث کر لیں ہمیں مرمبر موڈی سے بحث کریں گے حالی میں سموات کاریٹرم میں نیتیش کمار نے کہا تھا کہ جو جون دو ہزار دس میں بیجے پی کی نیشنل ایگزیکٹیو کی بیٹھا کے وقت مریندر موڈی کا دینر کینسل ہوا تھا وہ میں نے سوشیل موڈی کے کہنے پہ کیا تھا یہ دعویٰ کیا ہوں دعویٰ کرنے اتنی ورشوں کے بعد ان کو یہ دعویٰ کر رہے ہو یہ دعویٰ تو سنہیں بھی کر سکتے تھے بیجے پی کے سارے ایگزیکٹیو آئی ہوئی ہے تو میں کیوں کہونا کیا آپ کینسل کرے ہوگا اگر میں کہوں تو وہ کیوں مانیں گے آپ مجھے اس کا تر سمجھئی لا پیسے دیکھیں اس طرح کی بے گنیاد منگلندباد دھائی سان کے بعد کشیب بول دیلا چونکہ ان کی تیری تھوٹو یہ تیری سرجیت ہوئی ہے پڑے دیش اور دنیا میں پارٹی کی راستے کارکارنی کی بیٹھک تھی اور تمام وہ لوگ آئے ہوئے تھے بیٹھک میں جنہوں نے ریل منتے کے لاتے کام کیا ان کو انہوں نے ہم انکیب دیا اور بعد میں رد کر دیا تو آپی پوچھیں ان سے کی رد میرے کنے پر کیوں کر دیا جب آپ نے بولایا تو میرے کنے پر رد کیوں کر دیا اگر یہ بات صحیح ہو تو میرے کنے پر کیوں رد کر دیا تو اسے دیکھیں یہ صرف تو دھائی سال کے بعد اور اس طرح کی باتوں کو اٹھالنے سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ پڑے دیش اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ ان کی تھوٹوں میں جس کے قرآن ہوئی ہے اور جس بیہار کی پرمپرہ رہی ہے ہم بھوکے بھی رہ جائیں تو اگر دوسمن بھی آجائے گھر کے سامنے تو اس کو لوگ کھلا پلا کر بھیجتے ہیں اس بیہار راج میں اسے میرے بربودے نے کہا ہے کہ ان کا جو رانیتی کے دی ایم ہے اس نے کہنے کی دوش ہے جس بازگات دھوکھا اپمان کرنا جلیل کرنا بھجن پر بلا کر اپمانت کرنا یہ ان کے پولٹیکل ڈی ای نی کا پارٹ ہے اسے میں نے کہا کہ نتیس کمار آج ایک آدمی کا نام بتائینا جن کے میں نتیس کمار چل پائیں تو ہمیں لوگ تھے یہ سترہ سال چل دیئے آج ڈیگنی جی سنگھ جی تو سورگی ہو گئے تو سیوانند تیواری بریشن پٹیل آنند مونن سنگھ آپ ایک آدمی کا بھی نام دے لیجئے جو ان کے ساتھ دو تین سال سے زیادہ چلے ہیں یہ نننن سنگھ یہ نننن سنگھ جن کے آج ناک کے بال بنے ہوئے ہیں یہ دھائی سال پولیم کو گالیاں دے رہتے ہیں ان کو پانٹی سے نکال دیا تھا اس لئے نتیس کمار کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا ہے اور یہ آج بتا دیں یہ گلوندن کنی نہیں چلے گا اور نتیس نے کہا کہ یہ رانیتی کٹی جی پی کو رکنے کے لیے اس لئے انہوں نے کانگرس کے ساتھ ایک آنٹرک سمجھتا کر لیا منائم سنگھ آدم نے اس بات کا علیک کیا ہے لالو یادہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نتیس کمار کبھی بھی ان کو بھوکا دے سکتے ہیں تو دونوں کھنجر لے کر ایک دوسرے کے پیٹ میں بھوکنے کے لیے تیار ہیں مجھ سے زیادہ دونے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک میان میں دو تلوہ بھی رہ سکتی ہے میں تو اپنے مکہ منتری تھا میں نے ان کو مان دیا نتا پر لوگوں نے نبھا دیا لیکن لالو اور نتیس ایک میں آج تک ایک منت شیئر نہیں کیا میں نے مسکے سے ایک میٹنگ میں چلے گئے آج تک تو ایک منت شیئر نہیں کیا اس لئے نتیس اور لالو دونوں کے نہ کیمسٹری ملتی ہے نہ فیجکس ہے میں نے کوئی میلے ہی نہیں ہے تو دونوں 36 کا رسطہ اور وپریس دھوک کے لوگ ہیں تو چاہے ویچارک ہو چاہے ایراجیٹک ہو سوچ میں کوئی جمین آسوان کنتا رہے ہیں اور اسی کا پرامدہ ہے کہ ملانج سنگھ چھوڑ کے چلے گئے تاریک انور چھوڑ کے چلے گئے اور چناؤں کے پہلے یا بعد میں دیکھئے کہ لالو یادوں نتیس کیا کرتے ہیں مجھے اپنا یہ تھی نتیس کمار نے اس انٹیو میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر بی جی پی کو اس وقت اتنا ہی برا لگا تھا کہ میں نے نریندر موڈی کی تھالی چھیل لی تو پھر مجھ سے ایلائنس کیوں کیا اسی وقت سمجھن واپس لے لیتے ہیں ہم تو ایلائنس توڑ رہے تھے نتیس کمار نے بی جی پی کے نتاؤں سے مل کر کیا کیا نہیں کہا کہ چھوڑ دیجئے نہیں تو جنگل راج لوٹ کر آ جائے گا اور ہم لوگوں کو بھی لگا کہ اگر یہ ایلائنس اس میں ٹوٹ گیا تو بیہر میں جنگل راج لوٹ کر آ جائے گا اور لالو کا جنگل راج کسی کی میں تو لوٹ کر ہی آنے دیں گے اس لئے اپمان کا گھونٹ پی کر بیہر کے دیاپک ہت میں ہم لوگوں نے اس اپمان کو بتاست کیا کہ بیہر ہماری سرو پر ہی ہے دیش سرو پر ہی ہے راج سرو پر ہی ہے کوئی اپمان ہو بھی گیا تم اس کو ایک سمیہ کے لئے گھونٹ پی لیں گے لیکن بیہر کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور آج اگر ہم توڑ دیتے تو لالو یادلو سے پانچ سال پہلے بیہر کے ستانے کابیل ہو گئے ہوتے ہیں مطلب آپ نے توڑنے کا من بنایا تھا مجھے من بنا لیا تھا لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی اس وقت لوگوں کو کیا معلوم ہے میں نے ساری باتوں کو ہم لوگ نہیں کرتے یہ نہیں کرنے کا اور نیتیس کمارے جا کے نیتنی گھڑ کری جیسے پوچھے کیا کیا بات چیت ہوئی اور نیتیس کمارے مصرح بلا کر اور کس بھاشا میں اور کس طرح سے کہ نہیں یہ الائنس نہ ٹوٹے میں ان کے دو تین سباؤں میں نہیں گیا پھر ٹیلی فون کر کے انہوں نے جو آگرہ کیا میں اس کے وستار میں نہیں جاؤں گا لیکن میں نے کہا کی ہمارے لیے اپمان سے زیادہ مطپنسہ کی بیہر کا نقصان نہیں ہوا کی ہے کہ اگر بیہر جس گھٹی سے بیہر میں وکاس ہو رہا ہے تو اس لیے ہم لوگا نے بیہر کے گھاپک ہیتوں کو جہان میں رکھ کر اور اس میں ان چیزوں کو برداست کر گیا بی جے پی کے گھوشنا پتر میں کلر ٹی وی سکوٹی سائیکل لیپ ٹاپ یہ سب چیزیں شامل ہیں جب سماجبادی پارٹی یا پھر اے آئی اے ڈی ایم کے یا پھر ڈی ایم کے یہ باتیں کرتی تھی تو بی جے پی سے لالش کی راجنیتی کہتی تھی اب یہ کیا ہے میں جے پتہ نہیں کس نے کیا کہا تو ہمیں سمجھتا ہوں کے گھریبوں کو امپاورمنٹ کرنے کیلئے یہ اگر دیا جائے تو کوئی گلپ نہیں ہے اور ہم نے تو کھول پچاس ہزار لڑکے لڑکیوں کو لیپ ٹاپ دینے کی بات کہی ہے پانچ ہزار لڑکیوں کو سکوٹی دینے کی بات کہی ہے دنے تو مہا دنے تو ٹولوں میں ہر ایک ویکٹی کو دینے کیلئے ہی کہا ہے ان کے ٹولوں میں کلر ٹی وی دیں گے تو کیا گریب کو عدیکار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کی رانیتک دل جو سوشل امپاورمنٹ ہے سماتھ کا جو کمجور طبقہ ہے اس کو مجبوط کرنے کیلئے اگر اس پرکار کی گھوستائیں کرتی ہیں تو یہ انچیت نہیں ہے اور یہ کوئی گرت بھی لئی ہے ساڑے سات سال آپ سرکار میں نیتیش کمار کے ساتھ رہے جس دن آپ نے چھوڑا اس دن سے آپ نے بولنے لگے تھے تو بریشت سرکار ہے اہنکاری سرکار ہے جاتیوادی سرکار ہے یہ کچھ منٹوں میں پولٹیکس میں کیا ہو جاتا ہے کچھ منٹوں میں نہیں کہا ہمیں نے ایک اور اس کی بات کہا ہم نے کہا دھوکہ دیا جنادیش کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا چونکہ دو جاردیش کیمبر جنتہ نے دونوں کو ملکہ سرکار چلانے کا مینڈٹ دیا تھا تو اگر ان کو گڑھ بندن ٹوڑنا تھا تو ان کو ویدھان سوا بھنگ کر کے نیا مینڈٹ پرات کرنا تھی تھا تو ہم لوگوں نے وشوازگاہ دیوست منایا اور جنادیش کا انہوں نے اپمان کیا بیہار کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے جنتہ کے ساتھ انہوں نے وشوازگاہ دیا ہے یہ اب نے کہا جو ہے اور اپنے آنکار میں انہوں نے توڑ دیا گڑھ بندر ان کو لگتا تھا کہ میں اگر گڑھ بندر ٹوڑ دوں گا نیندر مودی کے نام پر تو ایک بڑک وشیس کا ووٹ مجھے مل جائے گا اور میں بیس بائیس ان پی لے کر آ جاؤں گا اور دکیندر میں ایک فیکشن منڈٹ آئے گا اور بیس بائیس ان پی جس کے پاس ہوں گے کلو پردان بنتی بن سکتا ہے سماد میں فلحال وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی سوشیر مودی جی سے باتشیت جاری جائے سماد میں آپ کا ایک بار پھر سوگت ہے ہم بات کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بیہار کے چہرے سوشیر مودی جی سے نیتش کمار کی اگر بات کریں ہم ان کی سرکار کی بات کریں ساڑھے ساتھ سال آپ تھے چلی امانہ پانچ سال کا حساب تو دوہزار دس میں برابر ہو گیا آپ کو پھر سے چنکے بھیج دیا گیا کیوں نہ جنتہ آپ سے ان دھائی سالوں کا بھی حساب بانگے جب نیتش کمار کے ساتھ تھا جو اس سے میں نے کہا کی گھٹ بندن ٹوٹنے کے بعد وکاس در آدھی کیوں ہوں گئے کرشی کی وکاس در کیوں گھٹ گئے آنے والے جیسی پریکٹکوں کی سنکھیا کیوں گھٹ گئے جو بیہار کا ریوینی کلیکشن تھا وہ دیرے سمیہ میں بیس پرسنٹ کا گروپ تھا پرتی ورس وہ ٹیم پرسنٹ پر کیوں پہنچ گیا کسانوں کو ایک ہزار کرو رو دھان کا بقیاء کیوں نہیں مل پایا اپراد کیوں بڑھ گیا یہ تمام سوال ہیں جن سوالوں کا اکتر نتیس کمار کو دینا ہوگا وہ دے نہیں سکتے ہیں اور میں نے جو چوروٹی بھی آئے کی گھٹ بندن ٹوٹنے کے بعد ایک یوجنا کا نام بتا دیں نتیس کمار ایک نئی یوجنا جو انہوں نے لاغو کیا ہو سائکر یوجنا سے لے کر جن یوجناوں کے نام پر گھٹ مانگ رہے ہیں وہ دونوں کی ملی جنہی سرکار کا پرنام تھا گھٹ بندن ٹوٹنے کی سجا ان کو لوگ سوچے نوم مل گئی اس کا دو گلتی کیا ہوئے نالی یادوں سے ہاتھ ملا لیا اور جیت اللہ ماجی کو مانت کر کے مکہ منتر کے پاس سے ہٹا دیا تو شیئر سے دو گلتیوں کی سجا اس ودہان سوال چنا میں میہار کی جنتا اور نتیس کمار کو دیں گے ایک منتری ہے جن کا ستیفہ لیا حال میں جو سٹنگ آپریشن میں فرصت ہے افدیش جن کا نام تھا اور دوسرے آر جیڈی کے کینڈیڈیٹس کچھ اور آر جیڈی کے نیتہ جو سٹنگ آپریشن فرصت ہے آپ نے جیسے یہ مددہ اٹھایا آر جیڈی اور جیڈی تورن کہنے لگے کہ بھئی بھئی بھنگارو لکشمن نے بھی تو یہ ہی کیا تھا بھنگارو لکشمن نے چی سجا ان کو بھی لی بھنگارو لکشمن نے جو ان کو ادھر سے ہٹا ہے یا ان کو جو سجا ملنا تو ان کو بلا لیکن لالی یادہ بتا ہے کہ اپنے ان ودھائکل مدھواروں کو کیا کروائی اور اور اوڈیس کسوہ نے کہا کہ پانچ منتری ہیں جو سامان ویچار دھارا کی ایک منتری سے سندر باتشید بھی کی انہوں نے تاریخ تک نتیس کمار نے ان پانچ لوگوں پر کیا کروائی کی ان لوگوں کے نام کے کیا کھولا سا کیا اور دیکھئے آج یہ بیہر میں دوہ گھوٹالہ وہ سو کروٹی سے زیادہ کا دوہ گھوٹالہ ہے آج تک اس کی ویجننس کی جانچ تک نہیں کرائی کیونکہ ایک سمینے نتیس کمار کے جو پیئے رہا چکے تھے سنجے کمار وہ اس پورے گھوٹالے کے کیلپن ہے میں اس یہ مدھوک لے کر ویجان سبا کیلپن چار چار دن تک باتی کر رہی آج بیہر کے اسپطالوں میں دوہ نہیں ہے پھر یہ آٹھ مہینوں سے بیہر کے اسپطال کھالی پڑھیں دوہ نہیں ہے آج تک دوہ گھوٹالے میں سے جڑے لوگوں کو بچانے کا نونی کام کیا اور خاص کر کے لالو یادو سے جب دوستی ہوگی تو یہ برسترچار کے معاملے کا سجا یافتہ ہے کنگٹ ہے اور جس لالو یادو کے لئے مورل گراؤنڈ اور پلے گراؤنڈ میں کوئی انتر نہیں ہے جب لالو جی مکھے منتری تھے اور چارہ گھوٹالے کا عروپ لگا پھر وہ لوگوں نے کہا کہ مورل گراؤنڈ پورا آپ کو استفاہ دینا چاہیے لالو جی نے کہا کہ میں نے تو پلے گراؤنڈ کا نام سنا ہے کرکٹ گراؤنڈ سنا لیکن مورل گراؤنڈ کیا ہوتا ہے تو ان کے لئے نیتکتہ کوئی چیز نہیں ہے آج وہ کہا رہے ہیں کہ جو جیل نہیں گا اس کا جیون سارتک نہیں ہے تو جیل جائیں گے تو بھی جیون سارتک ہوگا بیہر کے لوگوں کو جیل بند کر دی جہاں پرات کو بڑھاو دے رہے ہیں ڈکے پی کرو چوری کرو رشوت لو اور جیل جاؤ تو بھی تمہارے جیون سارتک ہوگا اسے برسترچار کے مدد پر انہوں نے کمپرمائز کیا ہے جس کا پرنام ہے کہ ہج بیہر کے اندر میچل اس طرح پر برسترچار اپنی پرکاستہ پر ہے مجھے جی آخری سوال شناؤ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کے حالات بنے ہیں میں فیر ریپیٹ کر رہا ہوں اس سوال کو آپ کے حساب سے آئیڈیل مکھے منتری کون ہوگا انڈیا کا جس کو پرلیمنٹی بڑھتائی کرے گا یعنی بی جے پی کا ہی ہوگا اس کا بشت ہوگا دیکھیں کہیں سے بھی مجھے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی شک نہیں ہے اور میں کوئی لالی آجا جسا نہیں ہوں کہ ایک آدھی مراہ اور آدھے سو دی مر گئے اور ٹین سو سید جیت کا دعویٰ کر دے جو لہر میں نے دیکھا ہے ہم لوگ چالیس سال سے رانٹی کر رہے ہیں سوڑوں میں جس طرقار سے لوگ آ رہے ہیں الگ الگ جو نوٹ دیکھا لوگوں کا اور جنتہ نے پریورتن باقی کا مند بنا لیا ہے اس لئے میں پوری طرح سے میں نے جو درشت دکھا ہے جو پورا فسواس ہے کہ انگلیگ ایڈمنمنٹ کی سرکار بنے گی اور سرکار بنے گی تو ساہے سوئی ہوگی دنوں نے بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا دل کے نوٹے بیجیت ایک سو سال سیٹ امروڑ رہے ہیں اور وہی سرکار چل بھی سکتی ہے اس نے سب سے بڑے دل کا دیکھتی مکہ منتری بنے تو پارلیمنٹری بور جس کا نام ٹائے کرے گا وہ نہر کا مکہ منتری ہوگا بہت بہت شکریہ سوشیر موڈی جی آپ نے ہم سے بات کی اتنا وقت نکالا ہے اس دیفت چناؤ پچار کے بیچ میں تو یہ کہ بیہار کے پورو مکہ منتری سوشیر موڈی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی رن نیتی راجی نیتی اور چناؤ نیتی کا ایک مہتپون حصہ بنے ہیں چناؤ کے دورانی نہیں چناؤ کے بعد بھی ان پر پورے دیش اور بیہار کی نجرے لگی ہوگی